موزز دوستو السلام علیکم میں ہوں واجد چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک ون دوستو انسان صدیوں سے گھروں میں جانور پالتا آیا ہے جن سے انسان مختلف کام لیتا رہا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے لیکن اب کچھ لوگ گھروں میں جانور ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی شوقیاں پال لیتے ہیں ان میں کچھ تو عام قسم کے پالتو جانور مثلا کتے بلیاں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جانور بھی لوگ گھروں میں پال لیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہی انسان کے پسینے چھوٹ جائیں آج ہم کچھ ایسے ہی پالتو جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کو گھر میں رکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بڈن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے دوستو پائتھن سام بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک انسان کو بھی نگل سکتا ہے اور پل بھر میں موت کے گھاڑ اتار سکتا ہے اتنا خطرناک ہونے کے باوجود اس انسان کا شوق اتنا عجیب ہے کہ اس انسان نے پندرہ فیٹ لمبے پائتھن سام کو ہی اپنا پالتو جانور بنا لیا یہ سام ایمیلیا نام کی اس بچی کے ساتھ رہتا ہے اور یہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے ہیں ان دونوں کی دوستی دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سات سال کی یہ بچی اس سام کے ساتھ ہی سوتی کھیلتی اور پڑتی ہے مگر مچ آسٹریلیا کی رہنے والی ویکی کے پاس ایک بہت ہی خطرناک پالتو جانور ہے جس جانور کو دیکھ کر لوگوں کی سیٹی گھم ہو جاتی ہے اس جانور کو ویکی نے گھر میں پال رکھا ہے ویکی کے پاس کل پانچ مگر مچ ہیں جنہیں وہ اپنا فیملی میمبر سمجھتی ہے ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بال کرتی ہے انہیں بچوں کی طرح کپڑے پہناتی ہے اور گلے میں پٹا ڈال کر باہر گھومانے بھی لے جاتی ہے بنگال ٹائگرز دوستو اپنے گھروں میں کتہ بلی پالنا تو ایک عام سی بات ہے لیکن کسی شیر کو گھر میں پالنا یقیناً عام بات نہیں فلورڈا کی رہنے والی اس عورت نے دو بنگال ٹائگرز کو گھر میں پال رکھا ہے اتنے خطرناک جانور کو گھر میں پالنا کوئی سر پھرا انسان ہی کر سکتا ہے یہ عورت ان ٹائگرز کی دیکھ پال بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے اور ان کے ساتھ کھیلتی ہے اس عورت کا کہنا ہے کہ یہ ٹائگرز کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچ جاتے دوستو تھائی لینڈ میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں مگرمچ اور سام کے ساتھ خطرناک سٹینٹ کیا جاتا ہے یہ تصویر بھی تھائی لینڈ کی ہے جہاں ایک آدمی نے اس خطرناک کنگ کوبرا کو پال رکھا ہے اور اس کے ساتھ خطرناک سٹینٹ کر کے وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو کیا آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایسے کام کرنا چاہیں گے یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا پولار بیئر دوستو پولار بیئر کو دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک بیئر مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا وزن 680 کلو تک ہوتا ہے یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی ہڈیاں چبا سکتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ مارک نے اس پولار بیئر کو پالتو جانور بنا لیا ہے مارک ڈومس اور یہ پولار اچھے دوست بن گئے ہیں جب یہ بیئر ایک چھوٹا تھا تب یہ مارک نے اسے ساتھ رکھا تھا اور تب سے یہ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں یہ بیئر خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہے اس لیے یہ کئی ٹی وی شوز اور ہالی وڈ موویز میں بھی کام کر چکا ہے ایلی گیٹر دوستو میری تھوم نام کی سہورت نے اپنے گھر میں ایک ایلی گیٹر پالا ہوا ہے ایلی گیٹر مگر مچ کی نسل کا ہی ایک جانور ہوتا ہے میری اپنے اس ایلی گیٹر کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اسے صبح برش کرواتی ہے نہلاتی بھی ہے اور روزانہ کپڑے بھی پہناتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی وڈیو اگر آپ ایسی ہی مزید وڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا